سب سے پہلے دیش آپ کے ساتھ میں رشنا بنسل ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو ٹکراب ہے جو یودکی سٹی ہے اس سے باقی دیش بھی پرباوت ہو رہے ہیں اور رہ رہ کر جو حملے ہیں وہ بڑی تباہی بڑی بربادی کی تصویریں بھی سامنے لارہے ہیں اس بیچ اپ ڈیٹ آپ جانئے ترکمینستان میں پتن سے ملے ہیں پیزشکیان پتن اور پیزشکیان کی ملاقات کافی زیادہ اہم مانی جا رہی ہے وہ بھی تب جب ایران اور اسرائیل کے بیچ میں یودکی سٹی ہے میڈلیسٹ کے حالات پر دونوں نے مل کر چرچہ کی ہے پچھلے مہینے روسی پردان نفری سے ملے تھے پیزشکیان اور ایسے میں روس جب یہ صاف کر چکا ہے پتن جب یہ صاف کر چکے ہیں کہ ایران کا وہ ساتھ دیں گے سپورٹ کریں گے اس بیچ یہ بڑی خبر پتن سے ملے ہیں پیزشکیان اور دونوں کی یہ ملاقات خاص کہی جا رہی ہے اسرائیل اور ایران میں تناف کی سٹی اور یہ تناف ہر دن کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے روس ایران ساتھ ساتھ آ گئے ہیں میڈلیسٹ میں تناف اور زیادہ بڑھ گیا ہے ایسے میں پتن پیزشکیان میں بہا منتھن بھی ہوا ہے اس یودکی سٹی کو لے کر ترکیمینستان میں پتن سے ملے ہیں پیزشکیان دونوں کی بیچ میں تازہ حالات پر بات ہوئی ہے اور بات ہوئی ہے تو زائر سے بات ہے رنیتی بھی تیار ہوئی ہے ملاقات کے مائنے اب کیا نکالے جا رہے ہیں اس یودکی حالات کے بیچ میں یہ بھی جان لیجئے اسرائیل کا حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے جو کہ ہو بھی رہا ہے رہ رہے کر ایسے میں ایران کو طاقتور دیش کی ضرورت ہے روس کے پاس میں آرنونک ائر ڈیفنس ہے اور روس جس طریقے سے سپورٹ کی بات ایران کو کر رہا ہے ایران اس یود میں مضبوط ہو رہا ہے ایک ایک کر کے جو سپورٹ اس کے ساتھ ہے اس کے بل پر اور ایران اسی لیے اسرائیل کو یہ تباہی کی دھمکی دیتا بھی رہا کہ ایسے حملے کے جواب دیا جائے گا کہ اسرائیل بھی یاد رکھے گا روس بھی کھل کر سامنے آ گیا ایران کو ملی ہے پتن کی پاور کیسے آپ جانیے اس میں ہتھیار کون کون سے ہیں ہائپرسونک میزائل اس میں سپرسونک جنگی جیٹ اس میں ہے ایٹم بم ہے امریکہ سے ایران درے گا نہیں کیونکہ امریکہ جو اسرائیل کا سیدھے سیدھے سپورٹ بھی کر رہا ہے اور ایران کو پیچھے اٹنے کی چیتابنی بھی دے رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری تو ہماری ہے اسرائیل کے ساتھ میں کھل کر کھڑا ہوا ہے امریکہ لیکن یہاں روس کے کھل کے سمرتن کرنے کے ساتھ اب ایران کی طاقت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب ایران میں روس کی مدد پہنچے گی تو کیسے ایران کی پاور بڑھ جائے گی یہ بھی جان لیجے یوکرین جنگ میں روس نے بیلیسٹک میزائلیں بھیجی ہیں یوکرین جہاں پر روس یوکرین کے بیچ میں جس طریقے سے دھائی سال سے زیادہ کا یود ہو گیا ہے اب یہاں ایران نے روس کی بھی مدد کی ہے روس کو فتے 110 دیا گیا فتے 360 کی کھیب بھیجی گئی جنگ میں روس کو زلفکار سسٹم بھی دیا روس کو شاہد 136 drone کی بھاری سپلائی بھی کی یعنی روس یوکرین یودھ کے بیچ میں جب یوکرین کو نیٹو دیشوں کا ساتھ ملتا رہا امریکہ کا ساتھ ملتا رہا تو یہاں روس کو سپورٹ کرنے والا ایران رہا اور اب کہتے ہیں نا کہ جو مدد کی گئی اس کا بدلات چکانے کی قیمت یا پھر یہ کہیے بدلات چکانے کا وقت اب روس کے سامنے ہے اور پوتن اور پریزشیان کی جو ملاقات ہے کئی مائنوں میں خاص اور اہم بتائی جا رہی ہے ایران نے روس کی مدد کی اور اب روس ایران کے سپورٹ میں کھل کر سامنے آ گیا ہے اور یہ سپورٹ الگ الگ طریقے سے روس ایران کے لیے کرنے والا ہے وہ بھی تب جب ایزرائیل کی طرف سے ایران کو سیدھے سیدھے نمکی دی گئی ہے اور نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں غازہ میں تو بھاری تباہی ہے ہی ادھر لیبنن میں بیروت میں بھی بھاری تباہی ایزرائیل کے حملوں کے بعد میں دیکھی گئی ہے اب ان سب کے بیچ میں جنگ کے بیچ ایران کو الگ تھلک کرنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے کیا رڑنیتی ہے یہ بھی جانئے ایران پر پرتیبند لگانے پر سومبار تک فیصلہ بھی سمبھا ہے کہ ہو جائے گا یعنی ایران کو یدھمے پچھاڑنے پیچھے کرنے کی تیاری الگ طریقے سے ایزرائیل کی طرف سے سکرٹیجی تیار کی جاری ہے جنگ کے بیچ میں ایران کو الگ تھلک کرنے کی تیاری بھی سامنے آ رہی ہے یوروپین یونین ایران پر پرتیبند لگائے گا پرتیبند لگائے گا سومبار تک فیصلہ بھی اس پر کافیت تک فوسیبل ہے کہ ہو جائے چانسز اس کے ہیں ماہ یدھ کا یہ میدان ہے الگ الگ دیش ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ زائد سی بات ہے اسرائیل کے سپورٹ میں بھی کئی الگ الگ دیش اور اسی طریقے سے وائے سے ورسہ ایران کے سپورٹ میں بھی الگ الگ دیشوں کی طاقت ہے شکتی ہے جس کا نتیجہ اب یہ مانا جا رہا ہے اور قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ اگر یہ تکراف یہ یودھ کے حالات اسی طریقے سے بنے رہے تو کیا دنیا تیسرا وشوید کو دیکھنے والی ہے کیا دنیا میں تیسرے وشوید کی آہٹ کے طور پر ان دیشوں کے تکراف کو دیکھا جائے ان سبھی کے بیچ میں اسرائیل میں ایران پر حملے کا پلان بھی تیار کیا گیا ہے کسی بھی وقت ایران پر بڑا حملہ ہو سکتا ہے حملے کو لے کر سیکیورٹی کیبینٹ کی میٹنگ ہوئی ہے ایران پر حملے کو لے کر ویستار سے چرچہ اس میں کی گئی ہے بڑی یہ میٹنگ ہوئی جس میں بڑے اردکاریوں کا بھی جمابنہ رہا ہے قریب قریب پانچ گھنٹے کی میٹنگ رہی ہے کسی بھی وقت ایران پر حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے سیکیورٹی کیبنیٹ کی یہ میٹنگ رہی ہے سیکیورٹی کیبنیٹ نے تیہ کیا ہے کہ ایران کو کیسے کس دشاہ سے اور کس طریقے سے حملہ کرنا ہے جو ایران پر چوٹ سب سے زیادہ لگے اب ان سب کے بیچ میں اسرائیل کا بفر پلان کیا ہے یہ بھی جانیے آئی ڈی ایف سبھی پڑوسی دیشوں میں بفر وال بنائے گی غازہ لیبنن سیریا میں بفر زون کی تیاری اب آئی ڈی ایف کی ہے آئی ڈی ایف دشمن دیشوں کی زمین پر قبضہ کرے گی قبضہ کی گئی جو زمین ہے وہی پر بفر زون بنایا جائے گا مصر میں کوٹ نیتی کے ذریعے یہ بفر زون بنانے کی کوشش ہو رہی ہے بفر زون میں سینہ اے ڈیفنس کی تیناتی ہوگی ایرانی پروکسی کے حملوں کو روکنے کا یہ بفر پلان ہے یعنی جن جن پروکسی کے سہارے ایران اسرائیل کو دھمکی دیتا رہا کیونکہ اگر زمینیں اس طرح پر دیکھا جائے تو زمینیں آپس میں ملی نہیں ہیں ایران اور اسرائیل کی اور ایران اسی لیے الگ الگ پروکسی دیشوں کے سہارے اسرائیل کو دھمکاتا رہا اور انہی کے بل پر یہ کہتا رہا کہ اسرائیل اس ید کی قیمت چکائے گا اور ایسا انجام ہوگا جو بھگتے گا اسرائیل ہزباللہ کی طرف سے بھی یہ ساف ساف چیتاونی کئی بار اسرائیل کو دی گئی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں اب بفر پلان تیار کر لیا گیا ہے یعنی کہ پروکسی دیشوں میں جانا آئی ڈی ایف کا وہاں زمین کبزانا وہاں اپنی سینہ اور اپنے ائر فورس کو جمانا تاکہ بفر پلان تیار ہو سکے جن دیشوں کی زمین کا استعمال اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ہونا تھا انہی دیشوں میں جا کر آئی ڈی ایف یعنی کی اسرائیل ڈیفنس فورس کے ذریعے اپنے لیے زمین بنائی جائے گی اور اسی زمین کا استعمال پھر اس ید میں ہوگا یہ بفر پلان تیار کیا گیا ہے بفر زون تیار کرنے کی کوشش میں اب آئی ڈی ایف نظر آ رہی ہے الگ الگ دیشوں میں جا کر یہ تیاری اب آئی ڈی ایف کی ہوگی اب جس طریقے کے حالات یہاں ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ہیں اور جو پروکسی دیش ہیں جن کے ساتھ ہمیں ایران اسرائیل کو سبق سکھانے کی بات کر رہا ہے وار پلٹ وار دونوں طرف سے ہو رہا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نقصان بھی دو طرفہ ہی یہاں پر ہو رہا ہے یعنی کی ایران اور اس کے پروکسی دیش بھی اس نقصان کو جھیل رہے ہو اور ادھر اسرائیل پر بھی اچھا خاصا نقصان دیکھا گیا ہے لیکن کون آگے کون پیچھے کیا یدھر آگے اور زیادہ بھیشن ہوگا یا کیا شانت ہو جائے گا کیا یہ واقعی تیسے یوشوی ویشویت کی آہت ہے ایسے کئی سوال ہیں